سرکار پر کسانوں کے اندیکھی کا عروب لگاتے ہوئے اس کی منشاہ پر بھی سوال کھڑے کرتی ہے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے ہریانہ ویدھان سبھا کے بجھٹ ستر کے آٹھوے دن سدن میں کسانوں کی خراب فسل کے لیے موافضے پر خوب ہنگامہ ہوا کانگریس، انیلو اور نردلی عویدھایت بلراج کنڈو نے سرکار کو اس ماملے پر جم کر گھیرتے ہوئے موافضہ راشی بڑھانی کی مانگ کی کیا وہ کسان بھائی جو موافضے سے کورٹ نہیں ہیں جو فسل بیما جنہوں نے نہیں کروا رکھا کیا وہ ان کا جو ہے ان کو بھی اس میں کور کریں گے اور کیا جو چارہ جو ہے جو ہمارے کسان بھائیوں کو جو نہیں مل رہا ہے اس کا پرودھان کریں گے اور کیا یہ جو فسل بیما کمپنیاں جو ہیں جو اسنی طرح سے لوٹ مچا رہی ہیں ان کے اوپر انکش ڈالا جائے گا اور ان کے اوپر جو ہے کاربائی کری جائے گی یا نہیں یہ سترہ جار روپے پر ایکڑ کے حساب سے سرچوں کی فسل ہے اور موافضہ دیا جا رہا ہے خرابے کا جو ہنڈر پرسنٹ خراب ہوگی وہ پندرہ جار روپے سترہ جار کی فسل کسان کی برباد ہوگی اگر پندرہ جار روپے اس کو دیا جائے گا تو کسان اپنے پیروں پر کیسے کھڑا ہوتا ہے کسان کی عادت تو پہلے ہی خراب ہے کسان تو سرکار کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ایک ورستہ گھر بار پریبار سب چھوڑ کر کے ان کی خلاف آنڈورن کرتا رہا ہے آج ہی جب اس نے کوئی اچھی فسل وہی خیت میں کوئی بارش ہوگی اوڑا ورستی ہوگی اس کی وجہ سے فسل خراب ہوگی تو سرکار بجائے بارہ اور پندرہ جار روپے دینے کے پچاس جار روپے پرتی ایک رکھ کے حساب سے کسان کو محفظہ دینا چاہیے بے موسمی بارش میں جو ہے فسل خراب ہونے گا اس میں سرکار میں نے سرکار آپ نے دیکھا کہ اس پرکار کا جواب دیا تھا میرے بی آلیس گاؤں ہیں ماتر جو ہنا چودہ گاؤں کے لوگوں کو اس میں محفظہ آیا تھا ساڑھے چھے کروڑ گیا اس پاس کا محفظہ تھا میں نے ڈیٹیل بتائی تھی اس کے اندر تو بی آلیس گاؤں سے ماتر چودہ گاؤں کے لوگوں کو محفظہ اپنے آپ در ساتھا کتنا ان کا فیر ہے اور اس میں بھی جو لوگوں کو جتنا نقشان تھا اس کا تیس پرسنٹ لوگوں کے بھی نام اس کے اندر نہیں تھے اور تیس پرسنٹ میں سے دس پندرہ پرسنٹ تو فرجی تھے جو ان کے کاری کرتا تھے بھاجبہ کے جنہوں نے فرجی نام اپنے چڑھوہ گل ہو تو نہیں لوگوں میں اس بات کا ان کا بلکل بشواس اٹھ چکا ہے کہ کرنی اور کتنی میں یہ صرف دکھانے کے لیے یہ سو کا نقشان ہے تو دس روپے باٹھ کے اور اس میں دکھاتے ہیں ہم نے وہ چیز دے دی ہدروائی سے زیادہ کچھ نہیں ہے شرکار اس بارے میں بلکل شیریس نہیں ہیں وہیں ستہ پکش کی اور سے موکھیا منتری منوحلال اپ موکھیا منتری دشین چٹالا اور کرشی منتری جی پی دلال نے جواب دیا اور یہ بھی بتایا کہ اب تک کتنے کسانوں کو کتنا موافضہ دیا گیا اور آگے اسے لے کر سرکار کی کیا رن نیتی ہے اور پسل بیما یوجنا کو سوکار کر کے اور اس کو لگو کیا گیا کچھ پریورتن بھی بیچ بیچ میں ہوتے رہے لیکن میرا نویدن یہ ہے کہ ہم کسانوں کو بھی اس بات کے لیے پیدا کریں کہ وہ انشورنس کرائیں انشورنس کرانے کے کئی پرکار کے لاب اپنے کو جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو کمپنیوں کا اپنا ایک سسٹم ہے اس میں کوئی عدل بدل کرنا ہوگا کمی ہوگی تو کھان کرائی جا سکتا ہے یہ کمی اس کو ٹھیک کیا جائے دوسرا ایک کمپیٹیشن میں کمپنیاں بھی کئی آتی ہیں ان کا اپنا اپنا ریٹ رہتا ہے اس کمپنیوں میں ریٹ میں بھی آتے ہیں اس ریٹ کا جیادہ تر حصہ کے اندر سرکار پردیش سرکار دیتی ہے کسان کو کیول دو پرسنٹ یا ایک آت پسل میں پانچ پرسنٹ اتنا ہی پریمیم دینا پڑتا ہے اب یہ پانچ سو سات سو روپے آگر کسان دیتا ہے تو بدلے میں اس کو ایک سویدہ مل جاتی ہے کہ اس کا پریمیم اس کا نقصان ہونے کے بعد راشی کمپنسیشن کا جو ریٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں ٹھارہ زار پی سے لے کے اور چونتیس پہتیز زار پی ایک کر تک ہے دوسرا میرا نویدن ہے کہ اب چونکہ وکاس کے کام بھی چل رہے ہیں اور وکاس کے کاموں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مٹی کا اپیوگ ہوتا ہے جیسے خاص کر کے بھٹھے لگایا جاتے ہیں جیسے خاص کر کے مٹی سڑکوں میں دولپنڈ میں کام آتے ہیں خیطوں سے وہ بھی اٹھائی جاتی ہے تو کسان کو اچھی آمدن اس میں سے ہوتی ہے اس لیے بھٹھے بھی لگتے ہیں مٹی بھی اٹھائی جاتی ہے اور بعد میں وہی جمینیں نیچے ہو جاتی ہیں تین فٹ چار فٹ گرائی میں اور انہی میں پھر پانی بھرتا ہے سرکار اس کا بہت زیاد ہے تو اس پر بھی ہم کو تھوڑا سا سٹھکٹ ہونا پڑے گا میں دوسرا اس کا ایک الٹرنیٹیو بھی بتاتا ہوں کہ جہاں مان لو ایسا مٹی اٹھانا ہمارے لیے ہٹکر ہے اور نیچی جمین ہے تو پھر ویوسائے کے ناتے وہ فشریز پر آنا چاہیے پانی بھرتا ہے پانڈ بنایں پانڈ بنا کے فشریز کا اپیوگ کریں اس کے اپنی فصل اٹھائیں اور اس میں سے انکم کریں تو ایسے کچھ وشہ ہے یہ مجھے دونوں دھان میں آ رہا تھے ہم نے تو سپیشل گردابری کے لیے دو مارچ کو عدیش دے دی ہیں جیسے ہی اس کی ریپورٹ آئے گی اس سنسار جو پرابت معافجہ ہے وہ کسانوں کو ہم دینے کا کام کریں جلد ایک یوجنا بنائیں گے کہ کراپ ڈیمیج ویریفیکیشن ایک اور پر پٹواری کرے گا وہیں ساتھ کی ساتھ یہ فارمر کو بھی ادھکار دیں گے کہ وہ اپنی ریونیو ڈیٹیلز اپلوڈ کر کر اپنی طرف سے بھی ڈسٹرک ایڈمنسٹیشن کو ڈاٹا دے کہ میرے کراپ لوس ہوا ہے ویریفیکیشن جیسے جیسے ہوتی رہے کہ ویسے ویسے اس کو کمپنسیشن ہم دینے کا کام کرے اس طور پر فلڈ اینڈ روڈ کے اندر جیسے اندو راج جی نے بات کہی بروڈا میں پانی ملک صاحب نے ابھی کوششنار میں بھی کہا کہ میرے ماں پانی کھڑا رہتا ہے نار نوک میں بھی کھڑا رہتا ہے بوانی کھڑا میں بھی کھڑا رہتا ہے دادری میں بھی کھڑا رہتا ہے اور تو اور راکیز دولتاباد جی جو اوربن ایریا کے اندر ہے ان کے بھی دلی سے جو نجوگر ڈرین آتی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت بڑی باترہ میں ایک سمجھڈ ایریا ہے ہم نے اس کے لئے ساڑھے چار سو کروڑ سے اوپر روپیہ پیسل پردان کیا ہے ایمیت کسان ہیں بولا ورشتی کا جب مدہ آتا ہے تو ان کو بہتر گھنٹے میں فارم بڑھنے کی روکیسٹ کی جاتی ہے اور فارم بھر کے ان کا کلیم بڑا دیا جاتا ہے اگر وہ نہ بھی بھریں تو بھی جب کڑا کٹی ہوتی ہے فسل کے آخر میں تو اس کے حساب سے بہت اج دیا جاتا ہے اور دونوں کی گرداؤری میں جیادہ جس کا ہوگا پچھلے تین دنوں سے سدن میں ستا پکش وپکش کے بیچ وار پلٹ وار کا سلسلہ لگاتار چلا آج جہاں وپکش نے سرکار پر کسانوں کی اندیکھی کا آروم لگایا تو وہی سرکار نے وپکش پر بھرم فیلانے کا آروم مڑا تو کل ملا کر اب تک یہ سرک کافی ہنگامیدار رہا وپکش کی اور سے سدن میں ڈاڑم ہاتھ سا رجسٹریوں میں گڑبڑی اور کسانوں کو موافظہ جیسے کئی مدے اٹھائے گئے جن کا جواب ستا پکش کی اور سے آکڑوں اور تکھیوں کے ساتھ دیا گیا آپ کو بتا دے کہ ویدھان سبھا کی کاریوہی 21 مارچ دوپہ ہے دو بجے تک کے لیے ستھگیت ہو گئی ہے 22 مارچ کو بجٹ ستر کا سماپن ہوگا بیورو ریپورٹ ہر خبر مکہمتی مرحولال کو چنڈگر میں ایشیا ون میکزین نے کوویڈ 19 کمیٹمنٹ آوار سے سمماند کیا ہے اس دوران سے مرحولال نے کہا ہے کہ یہ ان کا سممان نہیں بلکہ ہڈانہ کے ان سبھی کورونا واریئرز کا سممان ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی پروانہ کرتے ہوئے دینات مریضوں کی سیوا کی اور لوگوں کو مہماری کے پرتی جاگرو کیا ساتھی کہا کہ وہ کورونا واریئرز کا عبیرندن کرتے ہیں اور وشواس دلاتے ہیں کہ پردیش کی جنتہ کی سیوا کیلئے صدر تک پر رہیں گے مکہمتی نے میکزین کی ٹیم کا بھی آبھار پرکٹ کیا اپنکھن دی دشنج اٹھالا کے ادھکشتہ میں بیٹھک آئیجن کیا گیا یہ بیٹھک پردیش کے نیشنل ہائیویز پر روڈ ایکسیڈنٹ بلیک سپورٹ نیرارکن کے لیے آئیجن کی گئی تھی اس دوران اپنکھن دشنج اٹھالا نے ادھکائنوں کو ندیش بھی جاری کیے کہ وہ راجع کے سبھی نیشنل ہائیویز سے روڈ ایکسیڈنٹ کو لے کر تمام طرح کے احتیاطی قدم اٹھائیں ہریانا کے مکہ سچیو سندیو کوشن نے شامہ پرساد مکھر جی آپ کو دعا دے کہ کہتھل میں ہریانا نمبردار اسوشیشن اسٹیٹ باڑی کی اوڑ سے مہا سمیرن آجد کیا گیا جس میں فیصلہ لیا گیا کہ پورے ہریانا کے نمبردار ایک اپراز سے جنہ کو شیاطرہ نکالیں گے اس مہا سمیرن میں ہریانا نمبردار اسوشیشن کے پردریش شدیخش زلے سنگھ کے نتوت میں سبھی زرہ پردھان اور تحصیل پردھان شامل ہوئے اس سمیرن میں نمبرداروں نے بتایا کہ سرکار کی اور سے نمبرداروں کے خلاف جو تین پتر جاری کیے گئے یہ نمبرداروں کے خلاف قانون ہے آپ کو دادنے کے سرکار نے جو تین پتر جاری کیے ہیں ان کے انصار پہلے پتر میں نئے نمبردار سربارہ نمبردار کی نئے نکتی کر دی گئی دوسرے پتر میں پیستر سال کی عمر میں نمبردار کا میڈیکل فٹنیس پتر ضروری کر دیا اور تیسرے پتر میں نمبردار کی سیوہ نمبردار عمر 75 سال کر دی گئی ڈھمنگری کروشیتر میں کھیڑی مارکنڈا کے پراشین مندر کی گدی کو لے کر ویواد ابھی بھی جاری ہے قریب 400 سال پرانے مندر کو لے کر چاچا اور بھتیجہ آمنے سامنے ہیں مندر کے سنچالک مہند ارون داس کا دیہان دسمبر 2021 میں وہا تھا جس کے بعد مہند وجہ داس کو پرمپراؤں کے انصار گدی دے کر مندر کے ذمہ داری سوپی گئی لیکن ویواد تب اور چھڑ گیا جب ان کے بھتیجے گرام افتار نے مندر کے پرویش دوار پر اپنا نام لکھوا دیا معاملے کی شکایت کوشیت پولیس صدقشہ کو سوپی دونوں پکشوں کا یہ ماننا ہے کہ کورٹ کے مادہم سے ہی معاملہ سلجھ پائے گا وہی مہند وجہ داس نے اپنی سلکشہ کی گوہر بھی لگائی اور ایک عمری ہے جی تو اس میں دو مندروں کا جکر ہے کہ دونوں مندروں کا ایک کا مہند اس کو بنا دیجے میری مرکیوں کے پسچات اور ایک کا مہند وہاں بنا دیجے یہاں مندر کا کوئی جی کر نہیں ہے یہاں مندر پر میری بھیپ ہوئی ہے میں یہاں کا مہند ہوں فلم دا کشمیر فائلس آج کل کافی چرچاؤں میں ہے اور اس فلم کو دیکھنے کے لیے نہ صرف عام جنتہ بلکہ بڑے بڑے نیتہ بھی پہنچ رہا ہے اور اسی گڑی میں ہرنانہ کے گریہ اور سواستہ منتری انیلوچ بھی امبالا شہر کے تھیٹر میں دا کشمیر فائلس دیکھنے پہنچے فلم دیکھنے کے بعد سواستہ منتری انیلوچ نے کانگریس پر تنشکستیو کہا کہ یہ فلم سچائی پر ندھارت ہے کس پرکار کشمیری پندیتوں کو جب بہن نکالا گیا تھا اس وقت کانگریس کی سرکار نے اپنا فرض نہیں لبھایا سچائی ہے جو سچائی ہے اور جو کانگریس سرکار کا جھوٹا دھرم نرپیش چہرہ ہے اس کو دکھانے کی کوشش کی کیونکہ کشمیری پندیتوں کا جس پرکار سے کشمیر سے باہر نکالا گیا کانگریس ساشت سمن کے دوران ہی ہوئے اس کی رکشہ کرنے کی جمعہ واری بھی اس وقت کی سرکار کی ہوتا ہے اور کس پرکار سے نیتھے لوگوں کو ہتھیاروں کے دم پر گھروں سے نکالا گیا ہم مارا گیا یہ بہت ہی ایسی سچائی ہے جو لوگوں کو جاننی چاہیے اس فلم کے مردم سے دکھتا ہے ان ایلو مہیلہ سیل کی پردھان مہسچیو سنینہ چوٹالا پلور کے ہڈل پہنچی جہاں مہیلہوں نے سنینہ چوٹالا کے گلے میں فول مالا ڈال کر ان کا سواغت کیا اس دوران مہیلہوں نے انہیں شاہل دے کر سمباند کیا سنینہ چوٹالا نے پارٹی کل کرتا کو سمبودد کرتی ہو کہا کہ ان ایلو پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو مہیلہوں کو پورا حد جلا سکتی ہے سمباند دیتی ہے جیدی راج میں ایلو کی سرکار بلتی ہے تو مہیلہوں کو پندرے سو پر سمباند تحشن اپلد کر آئی جائے ہمارے بہت ہی کرمت ورد جلہ دیکش بھائی اجیت بو بی جی آج نیشنل ویکشنیشن ڈی ہے جس کے چلتے ہیں کہ اندو راج سرکار نے بچوں کی کووڈ ویکشنیشن کی شروعات کی ہے جس کے تحت گروگرام میں 82 کووڈ سینٹر بنایا گیا جہاں 12 سے 14 سال کے بچوں کو کوربے ویکس نام کی ویکسن لگائی گئی اس دوران سبیل سرجان ڈاکٹر ویرند یادب نے نیجی سکول میں پہنچ کر بچوں کو کوربے ویکس ویکسن کی شروعات کی جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں نے نردرتا کے ساتھ ویکسن لگوائی اس موقع پر پولیکرینک ہاسپیٹل کے سی ایم او نینہ گٹوال بھی موجود رہی جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ 16 مارچ نیشنل ویکسنیشن ڈے ہے اور آج بھارت سرکار نے اور ہریانہ سرکار نے فیصلہ کیا کہ 12 سے 14 سال کے بچوں کو کووڈ ویکسنیشن شروع کی جائے گی آج کوربے ویکس جو ہے ان بچوں کو دی جاری ہے اور یہ جو بچے 2008-2009 میں یا 2010 کے وہ بچے جو اپنا جنم دن منا چکے ہیں یعنی 15 مارچ 2010 تک جو بچے 12 سال کے ہوگے ان کو ویکسنیشن لگے گی یہ ایک ڈائنمک پروسس ہے جو بچہ کمپلیٹ اپنا 12 ورس کر چکا ہوگا 2010 والا بچہ یعنی جس نے اپنا جنم دن 2010 کے بچے نے منا لیا ہوگا وہ اس پورے سال میں ایلیزیبل ویکسن کے لیے ہوتا جائے گا ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ ابھی تک جو RGI کا ڈیٹا ہے گڑھگاو میں تقریبا 85,000 کے آس پاس جو ہمارا اس 12 سے 14 ورس کے بچوں کا ٹارگیٹ رہے گا اور آج ہم نے کل ملا کر 82 سینٹر پر ویکسنیشن پروسس شروع کیا ہے چھے ہمارے ایسے سینٹر ہیں چاروں بلوک میں گھنگولا, فاروق نگر, سوہنا, پٹو دی سیویل ہسپیٹل اور پولیکلینک سیکٹری کتیس میں ان میں آن لائن سیشن بھی کریٹ کیا ہے باقی 76 پرائیویٹ اور سرکاری سکولوں میں آج ہم نے یہ محیم کی شروعات کی کیا فائدہ ہے اس کے بچے I am feeling good میں کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے کیونکہ ہمارے سکول میں پہلی بار ہوا ہے کہ چھوٹے بچے کو ویکسن لگ رہی ہے تو میں کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور اب خبر ہے بیوانی سی جہاں 12 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کا ٹھیک اکڑھ ہوا اس کے لیے نئے ویکسین کوربے ویکس کی دوڑوز 28 دنوں کی انتر پر بچوں کو دی جائے گی آپ کو دعا دیں کہ ان سرکار نے 30 کوربڑوز تیار کرنے کے آدیش دواء کمپنیوں کو دیئے ہیں جو بچے 15 ماہز 2010 کے بعد جن میں وہ بچے اس ویکسین کو لگوا پائیں گے ساتھی زرے کے سبھی سکولوں میں وشش کیمپ لگا کر بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی سب سینٹر پر ہر ڈسٹک پر ہم نیشنل ویکسینیسن ڈے بنا رہے ہیں یہ جو نیشنل ویکسینیسن ڈے پر جو ہماری نئی ویکسین آئی ہے کوربی ویکس یہ ویکسین آئی ہے اور یہ جو ویکسین ہے بارہ سے چودہ سال کے بچوں کے لیے لگائی جانی ہے جس کی پندرہ مارچ دو ہزار دس ڈے ٹو برد ہو اس کے اوپر کے جو بچے سارے لیزیبل ہیں اس کی ہماری نئی ویکسین کی جو بیمانٹ تھی وہ آ چکی ہے فتیواز دلے میں ایک گھر میں تیندوہ گھسنے سے ہرکا مچ گیا گاموالوں نے تیندوہ دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا سوچان ملتے ہی ونوی بھاگ کے ادھکاری موقع پر پہنچے اور گھنٹوں کی مشکت کے بعد تیندوہ کو کابو کیا ساتھی ون نے جیوی نرکشک جیوین نہران نے بتایا کہ اس کی ڈاکٹری جانچ کروائے جائے گی اور صحیح پائے جانے پر اسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا بہت سینسیر اور بادور بچہ تھا اور انہوں نے کسی طرح کی کوئی گڑھ بڑھ نہیں کی جانور کو نہ ہی دشرب کیا اور اس آدمی کی سوچ بوچ سے ہی یہ جو جانور ہے پکڑا گیا ہے کیونکہ انہوں نے دشرب نہیں کیا جانور کو بڑی آسانی سے بیٹھا رہنے دیا اور اس کو کبر کر دیا اور اس کے بعد جو ہمارے روتک کے اور اشار کی جو ٹیپ میں آئی دی اور پتے باد کی انہوں نے جو شکت آپریشن چلایا اور دارٹ کر دیا ہے جانور پوری اتنے سے سرکشت ہے اور اب خبر ہے بہدو گھر سے جہاں ایک پینٹ بنانے والی فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی آگ میں کیمیکل سے بھرے ٹینکر کو بھی اپنی چپیٹ میں لے ہو لیا ساتھی آگ کے کارن لاکھوں روپے کا پینٹ اور کیمیکل بھی جم کر خاک ہو گیا سوشا ملتے ہی فائی برجیٹ کی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پایا گیا ساتھی فائی برجیٹ کی کرمچاریوں کو اکینا ہے یہ آگ لگنے کا کارن ابھی پتہ نہیں لگ پایا ہے لیکن شاید کیمیکل کھالی کرتے وقت کیمیکل کا رساب ہوا جس سے یہ آگ لگی چانک سے حادثہ ہوا لیکن کوئی جان کا نقصان نہیں ہے مال کا کافی نقصان ہے وہ تو کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا آگ بجانے میں پوری فائی برجیٹ روہ تک جججہ اور بادی بڑھ وغیرہ کی فائی برجیٹ گاڑیاں لگی ہیں پورا سٹاف ہے تھوڑا فائی برجیٹ کے آنے میں ضرور دے رہی ہوئی لیکن پھر بھی کافی کنٹرول میں ہے چرکی دادری کے گاؤں بدوانہ میں اس وقت ہڑکم بچ گیا جب گیس رینڈر لیگ ہونے سے مٹھائی کی دکان میں آگ لگ گئے آگ لگنے سے لاکھ روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا پھرحال موقع پر پہنچی فائی برجیٹ کی ٹیم نے آگ پر کابو پا لیا ہے آپ کو دادنے کے جیسے آگ لگی دکان میں کام کرنے والے ورکر جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگے ایسویں مٹھائی کی دکان میں کام کرنے والے دو ورکر غیل بھی ہوئے جنہیں علاج کے اسپتال میں بھرتے کر آئے گیا ہے کیسے آگ لگی ٹھول موکنے والے چوب چالہ ڈبانے والے بتانی کیسے لگے آگ تو پھر آگ لگنے کے بعد ہمшь взять ان کے لگے جو 뭐가 ایک wrestle کیسے count теперь بیوانی میں سی آئیے ستاف کو بڑی قیمہ بھی ہاتھ لگی ہے معاملہ گرناپور کھرد کا ہے جہاں سی آئیے ستاف کی ٹیم نے گن پوائنٹ پر لوٹ کے معاملے میں دو آروپیوں کو گرفتار کیا ساتھی آروپیوں کے پاس سے ایک عوید پسٹول سمیت ایک ڈونگا برامت کیا سی آئیے کے ساہیک اپنی رکشک ستیش کمہ نے کھلاسہ کرتے ہو بتایا ہے کہ آروپیوں نے تین گاڑی چالکوں سے پسٹل پوائنٹ پر روپے چھینے تھے وہیں سی آئیے کی ٹیم نے آروپیوں کو مانینی نیالے میں پیش کر پولیس مان پر لیا ہے فیلحال سی آئیے کی ٹیم آروپیوں سے پوچھتاش میں جوٹی ہوئی ہے تو سام میں میں اندر نیرا راستہ نے ایک ہمپلین دی تھی بھی میں شیوانی کی طرف سے تو سام اپنی گاڑی دیکھا آ رہا تھا جو لکڑی بھی بڑی ہوئی تھی تین لڑکوں نے گاڑی کے آگے گاڑی بلے رو لگا کر پسٹل پوائنٹ 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 تین لڑکوں نے ان پر فائرنگ کر دی ایک سوچنا پراکت ہوئی تھی کنٹرل ٹرون کے دوارا کی ماجرہ چونگی کے پاس ایک بائیک سوار لڑکی جو بائیک پوائی پیشے بیٹھے تھی اس کی دہائینی کمر پر گولیو آئی گئی ہے تو یہ سوچنا پراکت ہوتے ہی پولیس کی ٹیم جنرل آسپٹل میں پہنچی جہاں این کے پریجن بھی آئے ہوئے تھے اور ماجرہ چنگی بھی گئے جہاں پتا چلا کہ ایک بائک سوار یوک جو اس پرینڈے ڈلک بائکس پتا اس نے اس لڑکی کے گولی مار دی ہے اور تفتیش کرنے پر پتا چلا کہ لڑکی کا نام کلپنا جس کی امر 21 برش ہے وہ گلوٹ راجستان کی رہنے والی ہے اور ابھی اپنی بہن بھارتی جو آنا باز رہتی ہے ان کے پاس رہ رہی تھی اور وہاں سے مہندرکڑ آئے ہوئے تھی اور واپس آنا باز جا رہی تھی تو جس میں لڑکے کا نام عربند بتایا جا رہا ہے یہ لڑکا اور کلپنا نام کی لڑکی ان کی پہلے کو جانتے ہیں ججر کے گاؤں بادی روڑ پر اگیات واہن نے بائک کو ٹکر مار دی ٹکر لگنے سے بائک سوار پتنی کی موقع پر موت ہو گئے جبکہ حاصل میں پتی گمی روپ سے گھائل ہو گیا جانکاری ملنے پر پولیس گھٹنا اس تھر پر پہنچی جہاں پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا فیلال پولیس نے اگیات واہن کے خلاف معاملہ دشک کر لیا ہے اور آگی کی کیاروائی میں جھٹ گئی ہے سریٹی نام کی میریڈ لڑکی ہے یہ کہیں گھڑگاہوں سے آ رہے تھے اپنے اسپینڈ کے ساتھ انشاء اللہ آنے اسپینڈ ہے یہ گھڑگاہ اپنے بادلی ٹول سے تڑے ہیں کی ایم پی پہ کی ایم پی پہ چڑتے ہی پیچھے سے کوئی ٹرک ہے اگیات واہن ہے نمبر اس کا ابھی پتہ نہیں تو اس کی تبیٹ میں آ رہی ہے ہندہ سپورٹ ہے اور فرال اتنا ہی چھوٹے سے بریک کے بعد فورا نوٹر ہیں آپ دیکھتے رہیے موسیقی